السلام علیکم حضرت لقمان کی نصیتیں حکمت سے مسکین لوگ باشا بن جاتے ہیں حضرت لقمان حکیم کا ایک قول یہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ کو جب کوئی چیز سوپ دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ بھی فرمایا کہ حکمت سے مسکین لوگ باشا بن جاتے ہیں آپ کا فرمان ہے کہ جب کسی مجلس میں پہنچو پہلے اسلامی طریقے سے سلام کرو پھر مجلس کے ایک طرف بیٹھ جاؤ دوسرے نہ بولیں تو تم بھی خاموش رہو اگر وہ لوگ اللہ کا ذکر کریں تو تم ان میں سب سے زیادہ حصہ لینے کی کوشش کرو اور اگر وہ گب شب شروع کر دیں تو تم اس میں مجلس کو چھوڑ دو بروی ہے کہ آپ اپنے بچے کو نصیت کرنے کے لیے بیٹھے تو رائی کی بھریوی ایک تھیلی اپنے پاس رکھ لی تھی اور ہر ہر نصیت کے بعد ایک دانہ اس میں سے نکال لیتے ہیں یہاں تک کہ تھیلی خالی ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ بچے اگر اتنی نصیت کسی پہاڑ کو کرتا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا چنانچہ آپ کے سابزادے کا بھی یہی ہی حال ہوا یعنی تھیلی خالی ہو گئی اور سابزادے کا دماغ میں یہ سب نصیتیں بھر گئیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حبشیوں کو دیکھا کہ ان میں تین شخص ایک جنت کے سردار ہیں لقمان حکیم نجاشی و حضرت بلال موزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ